ایڈین سیون کی خاص پیش کش مدہ میں میں سندیب چودریہ آپ سے مخاطب ہوں راج دھانی دلی میں ہوں لیکن بات کروں گا ایک ایسی وکرال سمسیہ کی جو اب دیش کے زیادہ تر صوبوں میں پچاس فیزدی سے زیادہ صوبوں میں ایک گمبیر سمسیہ بن گئی ہے میں بات کر رہا ہوں نکسلواد کی اور پچھلے ہفتے نکسلواد ایک بار پھر سرکھیوں میں آئے جب چھتیزگڑ کے سکمہ میں عموماً سرکشہ بلو پر حملہ کیا جاتا ہے لیکن پورے صوبے کا جو شہیر شنیت ترتفر تھا کانگریس پارٹی کا اس کا لگ بگ سفایہ کر دیا ایسا حملہ کیا ایسے حملے کو انجام دیا نکسلواد یوں نے اور اس کے بعد وہی پرانے گسے گئے پٹے بیان ہمیں سننے کو ملے دیش کے پردان منطری کہتے ہیں کہ نہیں گناہ گاروں کو بکشا نہیں جائے گا یہ وہی پردان منطری ہیں آج سے نو سال پہلے دوہزار چار میں جب ستہ پر قابض ہوئے تھے کہا تھا یہ سب سے بڑی انطرک سمسیہ ہے لیکن نو سال میں کیا کیا اب کہہ رہے ہیں گناہ گاروں کو بکشا نہیں جائے گا یو پی ایک چیئر پرسن سونیا گاندھی کہتی ہے یہ لوگ تانطرک مولیوں پر حملہ ہے اور یہ حملے تو ہوتے رہے ہیں اور جب نیتہ مرتے ہیں تب یہ باتیں کیوں کہیں جاتی ہیں جب عام آدمی مارے جاتے ہیں تب یہ باتیں کیوں نہیں کہیں جاتی لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ کیا ہماری کوئی راشتیہ نیتی ہے بھی نقسلواد کو لے کر یا ہم پوری طرح سے اسمنجس میں ہیں ہم کنفیوز ہیں ایک طب کا کہتا ہے یہ غریبوں کی آدھی واسیوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو بڑی ایک رومانی تصویر دینے کی کوشش کی جاتی ہے دوسرے کہتے ہیں ان کا خاتمہ کر دو بھیز دو فوج کو بمباری کرو نیست نابود کر دو کیا ان دونوں راہ کے بیچ بھی کوئی راستہ نکلتا ہے کیا ہم اس سمسیہ کے بارے میں گمبیر بھی ہیں یہی ہے آج کا مدع اور اسی مدع پر بات کرنے کے لیے کچھ خاص مہمان ہیں میرے ساتھ ہیں بگچر انداز صاحب پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے میرے ساتھ پروفیسر آر ہر گپال ہیں سینئر اکایڈمک ہیں لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پر بتانا ضروری ہے یہ مدیستہ کا بھی کام کرتے ہیں نقسل وادی اور سرکاروں کے بیچ میں رہائی میں انہوں نے بہت اہم بھومی کا نبھائی ہے میرے ساتھ کانرائیڈ سانگمہ ہیں جو کی فائنائنس اور پاوو منسٹر رہ چکے ہیں میگھالے میں نئی پارٹی بنائی ہے اس کے ورکنگ کریزڈنٹ بھی ہیں میگھالے میں میرے ساتھ سوامی اگنیویش ہیں جو لگاتار نقسل پرباوت علاقوں میں جاتے رہتے ہیں پدیاترہ کرتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دلی سے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سودانشو ترویدی جو کی پروکتہ ہیں بھارتی ہے جنتہ پاٹی کے لیکن بھگچر انداز صاحب آپ سے اگر میں شروع کروں ہماری کوئی نیتی بھی ہے کیا نقسل وادیوں کو لے کر نقسل وادیوں کو لے کر ہمارے دیس میں جو نیتی ہے ابھی تک جو آج راج جگہ کیندر اس کو ہی ڈیل کر رہا ہے یہ ایک دوند پرنہ ہے اور دوہری ہے اور اس میں سسکت راجنیتک ویل کا کمی دکھائی دی ہے کمی دکھائی دی ہے کیونکہ آج دن میں ایک چینل میں میں چرچہ کر رہا تھا کے پی ایس گل صاحب نے کلیر کٹ انہوں نے کہا کہ جن راجیوں میں نقسلائٹ بھاری سنکھیا میں بیاپک ہو رہے ہیں اس میں جو چپ منسٹرز ہیں ان کا جو پولیٹیکل ویل اور کمیٹمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پانے کے کارن یہاں پر ایک سے انیک جلاؤں میں فیلہ ہے تو یہ صرف مکہ منتریوں تک سیمت ہے کیا کیندر سرکار کیا کرتی ہے آپ کے ایک ماہ سچپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو زمینی حقیقت سے جڑا ایک مسئلہ ہے روٹ کاؤزز میں چلے جاتے ہیں ایک کہتا ہے کہ نہیں بھئی گری ہاؤنڈ چلاو آپ وہاں پر فوسز لے کر آؤ وہاں پر قبضہ کرو ایریا ڈومینیشن کرو آپ ہی لوگوں میں کنفیوجن ہے کیندر سرکار کیسے مداری نہیں ہیں کنفیوجن نہیں ہے دیکھیں دو چیز کلیر ہے جو ایریا میں ان لوگوں کی ہنسہ ہو رہی ہے اپرادک ہنسہ کہیے یہ تو بیچار دھارہ سے رہیت اپرادک ہنسہ میں کہوں گا یہ ایڈولوجیکل لڑائی نہیں ہے یہ کوئی نقسل نقسل نہیں ہے یہ نقسل آتنکی ہیں یہ ہتھیارے ہیں ہنسہ کپرادی ہیں یہ آئیسولیٹڈ ہنسہ کپرادی ہیں آتنکی ہیں یہ بات صاف ہے لیکن اس میں جو ایریا میں کام کرنا ہے وہ آدیباسی کا علاقہ ہے جنگل کا علاقہ ہے گریبوں کا علاقہ ہے اوکسٹ علاقہ ہے وہاں پر سارے چیزیں ہونا ہے جو آج تک نہیں ہوا ہے سارے وکاس کی کام ہونا ہے اس بیش پر راہ سب سے زیادہ سال کس نے کیا ہے تو اسی بات کو لے کر کے آپ جائرام رمیش جی کا تھیوری دیکھئے آپ کسور چندر دیو جی کا دیکھئے اور اسی بات میں میں تیس سال سے اسیریہ میں کام کر رہا ہوں آج نہیں جب میں چھاتری و سنگر سوائنی کا ہول ٹائمر تھا اگنی بیش جی جانتے ہیں تب سے میں تینوں راجیوں میں کام کر رہا ہوں چھتیس گھڑ اوڑیسا اور جھارکھان یہ تینوں راجیوں میں کئی جوجنہ ان دنوں بنا ہے پہلے نہیں تھا یہ سب جوجنہ جی کیول مائکرو پروجیکٹ تھا ڈیولپپنٹ پروجیکٹ لیکن ابھی آئی ای پی فنڈ سے کام ہو رہا ہے انٹیگریٹر ایکسنل پلان سے بیک وارڈ ریجیونڈ ڈیولپپنٹ فنڈ سے کام ہو رہا ہے اور کافی سارے جو فلیکسی پروگرام ہے اس سے کام ہو رہا ہے لیکن یہ سب کے باوجود بھی یہ پیسہ ان کے پاس پہنچنے پاہ ان کے پاس بکاس نہیں ہو پا رہا ہے بکاس نہیں ہو پا رہا ہے سدھان چتریویدی جی کہ آپ یہ مانیں گے کہ اسمنجس ہے ہمیں پتا ہی نہیں سمیسہ سے نپتے تو نپتے کیسے وہ کیندر سرکار ہو یا آپ کی شاسط راجے سرکارے ہو دیکھیں کانگریس پروگتا نے جو یہ بات کہی کہ درڑ اکشا شکتی کی کمی ہے تو یہ درڑ اچھا شکتی کمی دو ویشیوں میں دکھائی پڑتی ہے ایک ہوتا ہے ویبھار اور ایک ہوتا آپ کا ویچار ویبھار اور ویچار دونوں میں سب سے ادھک کمی اگر دکھائی پڑی ہے تو لمبے سمیتہ کس دیش پر حکومت کرنے والی کو انگریس پارٹی میں دکھائی پڑی ہے آپ ادھارن کے لیے دیکھئے جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سی وکاس یوجنائیں ہیں جو ان درگم علاقوں میں لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں میں ادھارن دینا چاہتا ہوں کہ چھتیز گڑ کا راج ہے جو کی بھگولک درست سے بہتی درگم ہے وہ دیش کا پہلا راج ہے جس نے خادے سرکشہ قانون بنا کر اور وہاں کے نبے پرتیشت لوگوں کو خادے سرکشہ مہیا کرائی ہے یعنی یعنی درد ایکشا شکتی ہو تو آپ وکاس کا کارے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو یہ لان آرڈر کا ایشو ہے اس کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں تو لگ بک دس سال سے تو آپ ہے نا چھتیز گڑ میں میں بلکل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت اس پشت روپ سے یہ نقشل سمسیہ کسی ایک چھتر وشیش کی راج وشیش کی سمسیہ نہیں ہے راشتری یہ سمسیہ ہے اور راشتری سمسیہ کے ندان کے لیے راشتری اس طرح پر ہی پریاس ہونا چاہیے اپنے اس طرح پر راج سرکاروں نے جو کیا ہے وہ بہت اُلےکنی ایکارے کیا ہے نقشل سمسیہ کے تین ڈائمینشن ایک اور ڈائمینشن ہے وشاردھارہ کے اس طرح کے اوپر میں اُدھارن دینا چاہوں گا کہ کانگریس سرکار نے کیا ونائک سین کو صرف بیل ملنے کے بعد پلاننگ کمیشن کی ہیلس کمیٹی میں صدستکچوں بنایا یعنی وہ آپ بہت اپیوکت بھی تھے تو یہاں جان رکھنے کی بات ہے کہ آپ جو نیوکتی کرنے جا رہے ہیں اس سے راجنیتک سندیش کیا جا رہا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ اُس وشاردھارہ کے لوگوں کو تشتی کرن بھی کرتے رہنا چاہتے ہیں جو کی ہنساطمک راجنیت میں وشواس کرتے ہیں تو جب آپ اِس دھنک کی دہری راجنیتی کریں گے تو دڑکچہ شکی کمی نہیں بلکہ میں تو کہوں گا یا دہرا چریتر دکھائی پڑتا ہے پروفیسر ارکوپال آپ مسکرہ رہے ہیں آپ نے دونوں مکھے پاتھیوں کی وشاردھارہ اور ان کا ویو پوائنٹ سنا اور آپ تھوڑا مسکرہ رہے تھے کیوں ایسا بات ہے گرنچرانداز جی بتا رہے تھے کہ جو نقسل وادی ہے وہ آدم وادی ہے اور جو ہمسہ چلا رہے وہ ایڈیالوجی نہیں ہے اگر وہ سچ ہے تو ہم یہ چرچہ کرنے کا جورت نہیں ہے ایک بات ہے کہ اگر آسنگ کے وادی ہے تو چرچہ کیا ہے ان کو تو سپرس کرنا ہی چاہیے اب آدمی جو ہے جب جا کے پورا نیوسنس ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو تو کنٹرول کرنا ہے پڑتا مافیا کو کیا کریں گے مافیا سے کیا ٹاکس کریں گے تو آپ کہاں پر کرتے ہیں ایک مافیا میں اور ایک نقسل میں جب ہمسہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمسہ پرتی ہمسہ کے بارے میں بھی تھوڑا بات کرنا پڑے کن کا ہمسہ ہے دوسری بات یہ ہے یہ نقسل وادی اور انڈیان سٹیٹ کے بیچ میں جو جھگڑا چل رہا بیچ میں آدی واسی جو ہے ان کا سمجھ سیاں کے بارے میں کیا سوس تھے آدی واسی کا جو پورا آپ انڈیپیڈنس کے بعد میں اگر پولیسی دیکھیں تو 1983 نیا ادھار واد جب شروع لاغو ہوا 85 میں نکسلیر سنٹر ہو گئے چھٹیزگر میں اب 83-85 سے جو ہے وہ بڑھ رہے نا اور جب نکسلوادی مومنٹ سٹارٹ ہو گیا بنگال میں وہ دارجلنگ کا جو سپرنڈنٹ اپ پولیس ہے اس کا آٹو بیگرپ میں لکھے کہ جب نکسلوادی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بلے یہ تو مچھر کا پرابلم ہے مسکٹو منیز بولے آج پرائیم منسٹر بول رہے کہ گریٹس انٹرنل سیکیوریٹی تھے لیکن کہ آپ یہ نہیں مانیں گے پروفیسر پروفیسر کہ آپ یہ بات نہیں مانیں گے اگر ہم سن 1979 سے بات کریں اور 2013 میں نکسلواد کی شکل میں بھی ان کے سروکاروں میں بھی دنیا بھر کے بدلاؤ آگئے ہیں اب ان میں بھی مافیا ایلیمنٹ ان میں بھی ایسے ایلیمنٹ جو باقاعدہ وسولی رنگداری کرتے ہیں نکسلواد کے نام پر وہ ایلیمنٹ بھی حاوی ہونے لگا ہے ایسا ہے جب فرنچ ریولوشن ہوا فرنچ ریولوشن میں جو بروٹیلٹی ہوا جو کنگ کو بی ہیڈ کرے وہ اس کو پیریس کے سٹیٹس میں لے کے گئے تو ایڈمنڈ برک جو ہے جو بروٹیلٹی کے بارے میں کتاب لکھے کہ فرنچ ریولوشن کتنا بروٹیلائز ہے کتنا انہیومن ہے تو تھامس پین انڈیفنس آف فرنچ ریولوشن کہا عام آدمی جب بھی بھی ہمسہ کا جو وشواس نہیں کرتے ہمسہ کر بھی نہیں سکتے نہیں لوگ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں آدھیباسیوں کو دھراتے ہیں نکسلوادی یہ ان کے کوئی پیروکار نہیں ہے ان کا نرتیلت نہیں کرتے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ تھامس پین کہتے ہیں بروٹیلٹی جو ہے سٹیٹ کا ہوتے ہیں سٹیٹ بروٹیلٹی کو آدم آدمی کو سکھاتے ہیں یہ تو رائٹس آف مان انڈ رائٹس آف سیڈزن میں انڈیفنس آف فرنچ ریولوشن اتنا ہمسہ لوگ جو ہے جو فرانس میں کرے کیوں کرے اتنا ہمسہ کا ہونا اب آپ بھارک کو دیکھئے نائنٹین فارٹی سیون سے سکسی سیون جوہالانہورو کو جو ہے میں بغیر باری گارڈ دیکھا ایسا دیش میں اتنا شانٹ پورن دیش میں اتنا دھگڑا کیوں پھائے تو نقسلواب جائز ہے ان کی مانگے جائز ہے ان کی لڑائی جائز ہے آپ ریسپون کوئی ریسپون چاہوں گا مجھے باقی دو مہمانوں کے بھی یوز چاہیے بلکل جائز نہیں ہے اس میں کوئی آرگومنٹ میں دم نہیں ہے بی دیس میں کئی سال کئی سیکڑوں سال پہلے کیا ہوا تھا اس کو لے کر کے ہم اپنی دیس میں ہمارے آنکھ میں سامنے جو ہو رہا ہے اس کو ہم ایسسمنٹ کر کے اپنی جنتہ کے سامنے نہیں رکھ پائیں گے اور ہم اگر انٹلیکچول ڈیبیٹ میں لے آئیں گے فیلوسفی نوکسلائٹ جو کام کر رہا تھا اسی کے دسک میں آپ دیکھیں گے یا اس سے پہلے دیکھیں گے بی آر میں بنگال میں آندر پردیس میں ایک بیچار دھارہ سے ایک فیلوسفی کے آدھار پر کام کر رہا تھا چاہے جمین کے سوال پر پرمکتہ جمین کے سوال پر ان کا کام تھا لیکن آج وہ نہیں رہا وہ جگہ سب ختم ہو گیا نوکسلائٹ یہ آپ جھارکھن میں دیکھیں نوکسلائٹ ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں ایک سپرنٹر گروپ ہو جاتا ہے اپنا گینگ بنا لیتا ہے دوسرے لوگوں سے لڑتا ہے دوسرے نوکسلائٹ سے بھی لڑتا ہے تو اس طرح سے جو آپ ایکسٹرکسن کے بات کر رہے ہیں میں سوامی اگنی ویش سے چاہوں گا آپ کی زمین پر جاتے ہیں کیا اب جو ایک آدرشواد بھی جو ایک وہ رومانی ایک رومانیت کی تصویر جو بنا دی جاتی ہے نوکسلواد کو لے کر کیا وہ ویبھست ہو چکی ہے کیا یہ ایک کڑوی حقیقت ہے ایسا نہیں ہے سندیپ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو آدیوہاسی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میں گیا تھا وہاں پانچ سپاہیوں کو چھوڑانے کے لیے جن کو چھتری گڑ کے آمڈ پولیس تھے وہ ان کو انہوں نے ایبڈکٹ کر لیا اگوا کر لیا چھتری گڑ کی پوری سرکار اور کندر کی سرکار ایڈی چوٹی کا جور مار کر کے اپنے سپاہیوں کو ان سے واپس نہیں لا پائی دس دن پندرہ دن کے بعد ان کے پریوار والوں نے بھی امید چھوڑ دی کہ وہ تو مر چکے ہوں گے پھر میں گیا وہاں پر ابو جمار کے جنگل میں جس جنگل میں دن میں بھی لوگ جانے سے ڈرتے ہیں وہاں اپنے پترکار مطروں کو اور ہیومن رائٹس ایکٹیویس میرے ساتھ کویتار شیباستہ گوتم نولکہ سب گئے ہم لوگ پانچ کے پانچوں جوانوں کو ہم وہاں سے چھڑا کر کے واپس چیف منسٹر رامن سنگھ کو ہم نے سوپا سارے میڈیا کے سامنے میں جب وہیں تھا نکسلائٹ کے کیمپ میں تھا میں نے ایک ایک سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نوجوان ساتھی تمہارے ساتھ کیسا ویوہار کیا انہوں نے تو کہتے ہیں جیسے اپنے پریوار والوں کے ساتھ کرتے ہیں اٹھارا دن اٹھارا دن تھے ایک خروچ نہیں تھی ان کے بدن کے اوپر یہ پھر وہی میں کہوں گا یہ ایک رومانٹک پکچر سوامی جی یہ رومانٹک پکچر آپ چیتر لوگوں کو مار دیتے ہیں آپ وہاں پر چھبیس لوگوں کو مار دیتے ہیں انکسل بادی یہ ایک سچائی ہے ان سپائیوں نے کیا کہا آپ جو پچھلے ہفتے سکمہ میں ہوا اسے سیدھے سیدھے ہتیا قرار دیں گے میں بلکل ہتیا قرار دے رہا ہوں میں ہنسہ قرار دے رہا ہوں نندنی بلکل بھجسنا کر رہا ہوں میں اس کی شروع دن سے جب چھئیتر جوان مارے گئے تھے دو ہزار دس میں چھے اپریل کو مارے گئے تھے ایک مہینے کے بعد میں گیا تھا وہاں دنتے وڑا کے جنگل میں پچپن اپنے دیش کے ورش ساتھیوں کو لے کر نندہ کرنے کے لیے کہ نقسل ہندہ بہت نندنی یہ نندہ آگے بھی بڑھانی ہوگی کیا کون رائڈ دیکھئے آپ لڑ رہے ہیں اور حقوں کی لڑائی لڑنا ہمارا سمویدان بلکل جائز ٹھہراتا ہے لیکن اگر ایک گھٹا اور میں نقسل وادیوں کی بات کر رہا ہوں وہ سمویدان کو ہی دھتا بتا دیں تو ان پر ہم کتنی آستہ رکھیں جو دیش میں آستہ نہیں رکھتے ہم ان پر کتنا بھروسہ کریں اور کیوں کریں سب سے پہلے بات یہی ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا وہ گلت تھا وہ میں صاف کہنا چاہتا ہوں وہ گلت تھا اور جن لوگوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس انسیڈنٹ کو ہم لوگ سرکار کے طرف سے ہر دم ہم لوگ نی جرک ریاکشن ہم لوگ جیسے کہ کچھ ہو گیا تو اس کے لیے ریاکشن ہونا چاہیے دو ہزار لوگ کو بھیج دیا پرابلم کو میرے خیال سے بڑے پکچر سے ہم لوگ کو سمجھنا ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا سبت آتنگوادی ہے نہیں سب نہیں ہاں اس میں گندے ایلیمنٹ ہیں لیکن کیا سب لوگ غلط ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ دشمن کا ہم لوگ بول رہے کہ یہ دشمن ہے آتنگواد ہے کچھ لوگ ہمارے بھائی بہن بھی ہیں اس میں ہم لوگ بول رہے کہ یہ ایک وار ہے ایک لڑائی ہے جنگ ہے کیا ہم اس کو جنگ بول رہے کہ ہم لوگ اس کو جنگ بنا رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک پرابلم ایسا ہے جہاں پہ ہم کو دو تین طریقے سے ہم کو کام کرنا ضروری ہے کھلی ایک لائن میں یہ ایک انسیڈنٹ کو جو غلط تھا یہ غلط انسیڈنٹ کو ہم کو کام کرنا ضروری ہے ہاں چاہے فورس سے ہو دو ہزار لوگ لے جا کے ہو جس طرح بھی ہم کو یہ پرابلم سوف کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ہمارے ایک بڑی پکچر بھی ہونے چاہئے اور ایک اوور آل سیچویشن کا ہم لوگ کیسے سمادان ہم لوگ اس کا لے کے آئیں گے یہ سوچ بہت ضروری ہے اور یہ مسنگ ہے کیا ہم اس بارے میں گمبیر بھی ہیں میں پھر سے دورانا چاہوں گا دیش کے آدھے سے زیادہ راجیوں میں یہ سمسیہ ہے لگ بھگ دو سو زلوں میں پیٹ ہے نقسل وادیوں کی وہاں پر غریبی بھی ہے وہاں پر گربت بھی ہے وہاں پر سکول نہیں ہے وہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں پر اسپتال نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے تو وہاں پر سرکار کی کیا کوئی ذمہ داری نہیں بنے گی کیا آپ ان لوگوں کو مکہدارہ میں نہیں لاسکتے اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں بیک کے بعد